بیہار میں شراب بندی ہوئی تاکہ یوہ پیڑھی نشے کی لچ سے دور ہو سکے جو شرابی ہیں وہ شراب چھوڑ کسی اور کام میں اپنا دھیان لگائیں لیکن یہاں اس کا پڑی نام کچھ اور ہی دیکھنے کو مر رہا ہے ایک طرف شراب بندی کا اثر لوگ نکلی اور زہریلی شراب پی کر جان گوا رہے ہیں تو دوسری طرف جو نابالک ہیں وہ نیا نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں نشہ کرنی کا اور صرف شراب بھی نہیں بلکہ کئی ایسے نشیلی پدارت کا سیون بچے اب کرنے لگے ہیں جسے کی کئی یوہ اپنی اچھی خاصی زندگی برباد کر چکے ہیں اور یہ کہیں اور کی نہیں بلکہ اسی بیہار کی کہانی ہے آج خبر میں آپ کو ہم بتائیں گے کیا سے شراب بندی کی بعد ایک تو زہریلی شراب کا سیون کیا جا رہا ہے تو وہیں دوسری اور چوڑی چھپے گانجا وائٹنر اور بھی کئی ایسے نشیلی پدارت ہیں جو سیون نابالک بچے کر رہی ہیں جس سے ان کا جیون اندکار میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بتاتے ہی آپ کو کیا ہے پورا معاملہ اب نمشکار آپ جانتا جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا پانڈے خبر بیہار کے کیمور جلے سے سامنے آئی ہے جہاں بھلے اب شراب بیچنے اور شراب پینے کی معاملے کم ہوئے ہوں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ اب شراب کے بدلے یو آ پیڑھی کوئی اور نشیلی پدارت کا سیون کر رہی ہے شراب بندی کے بعد نشا کرنے کا طریقہ لوگ اب بدل چکے ہیں لیکن نشے سے دور نشیری ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں جس وجہ سے شراب بندی ہوئی وہ وجہ تو کبھی سفل ہوئی ہی نہیں اس کے بدلے میں اور کئی نئے نئے طریقے سامنے آئے ہیں جس سے لوگ نشا کر رہے ہیں ازبار کیمور سے جو خبر سامنے آئے ہیں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نابالک ہیں وہ شراب تو نہیں پیتے لیکن چوڑی چھپی گانجا تو گبھی وائٹنر سن فکس گوم فکس فوٹ بن انجیکشن یہ سبھی چیزیں نسیلی پدارت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں سب سے زیادہ اس کا شکار بچے ہو رہے ہیں چھوٹے کپڑے میں وائٹنر کو چھپکے سے لگا کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو سنگھا جاتا ہے اس سے صرف ان کا جیون ہی برباد نہیں ہو رہا بلکہ ان کے سواست پر بھی کافی زیادہ کہانی پہنچ رہا ہے بچوں کے ابھی بھاوق بھی اس لچ سے ان کے پریشان ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے اچھا تو شراب ہی تھا شراب بند ہو جانے کے بعد کبھی گانجا تو کبھی وائٹنر اور زیادہ سے زیادہ کبھی ہوتا ہے تو نکلی شراب پی کر بچے بیمار ہو جاتے ہیں ابھی بھاوق اب ان کے اس لچ سے پریشان ہو چکے ہیں لیکن اس کا نزاد کب نکلے گا یہ کسی کو نہیں پتا شراب سے کئی زیادہ سواست کے لیے ہانیکارک ہے نشیلی پدارت جو یہ بچے لے رہے ہیں اس کے چلتے یہ کام، دھنڈا، پرہائی، لکھائی سب سے دور بھاگ چکے ہیں یہاں تک کہ گھر والوں کی بات بھی ابھی ہوا نہیں مانتے نشیلی پدارت کے وجہ سے یہ اپرادھک ماملے بھی بڑھ رہے ہیں نبالک نشہ کر کے کبھی چوری کرتے ہیں کبھی کسی کو گلت کمنٹ کرتے ہیں کئی بار تو مرجر اور درد ویوہوار کی ماملی بھی سامنے آئے ہیں نشیلی پدارت کے وجہ سے گھر والوں کی بات بھی نہیں مانتے اور یہی وجہ ہے کہ آج پڑھو اس گاؤں پورا محلہ یہاں تک کہ ان کا پڑیوار بھی اب ان سے پریشان ہو چکا ہے نشیلی پدارت کی وجہ سے یہ اپرادی گھرٹنا کی ماملے بھی بڑھ رہے ہیں اس پریشانے کو گم بھیرتا سے دیکھنے کی اب ضرورت ہے اس کا اثر پڑیوار سمانچ آنے والی پیدھی پر پڑے گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یوہ نشیلی پدارتوں کا سیون کرتے ہیں ان کا سواست بھی خراب ہوتا ہے اور انہیں نہ ہی آگے جیون میں کچھ اچھا کر پانے کا موقع مل پائے گا اور نہ ہی وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب کوئی سمجھانا انہیں چاہتا ہے تو وہ ان کی بات بھی نہیں مان رہے یہ کہنا ہے ان کے خود کی ابھی بھاوکوں کا ہے گانجوہ سنفکس اور وائٹنر زیادہ استعمال کرنے سے اس کا سیدھا اثر دماغ پر پڑتا ہے جس سے دماغ کی نص سوکنے لگتی ہے اور سوچنے کی چھمتہ بھی ایک دم کم ہو جاتی ہے کئی بار برین ہیمریج بھی ہوتا ہے تو وہیں فورٹ بین انجیکشن کہ اگر ہم بات کرے تو اس سے لیور اور سینے میں درد ایسی سمجھانے ہوتی ہیں فیوی کال سولیشن وائٹنر سے لوگ مدھوش ہونے لگتے ہیں اور اس سے کبھی کبھی ہارڈ اٹیک تو کبھی برین ہیمریج اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی سوچنے کی چھمتہ بھی کم ہو جاتی ہے لیکن نگتار کیمول کے یوہ اس کا استعمال کر رہی ہیں اور اس کا سیدھا اثر سماج پر پڑھ رہا ہے کیونکہ ایسا نشاہ کرنے سے یہ اپرادک معاملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس پر اب سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے شراب بندی کر دینے سے صرف شراب بند نہیں ہوتا اور شراب بند ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بحار میں زہریلی شراب نہ ہی بنتی اور نہ ہی کئی باہر سے تذکر اسے لاکر بحار میں بیچتی اور لوگ اسے پی کر بیمار ہوتے اور کئی بار تو مر بھی جاتے ہیں دوسری اور شراب بندی کی باوجود ایک تو بچے شراب پی رہے ہیں اور دوسری اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نشیلی پدارت کا سیون کر رہے ہیں ایسے میں پرساشن کو سکت ہونے کی ضرورت ہے باقی پریوار والوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں سنگ بیٹھیں ان سے بات کریں انہیں بتائیں کیا ان کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ان کے سواستہ اور بھوشے کے یہ صحیح ثابت ہوگا اور کون سی چیز ہوگی جو ان کی زندگی اور سواستہ سب کو برباد کر دے گی باقی آپ بھی ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانکاری پہنچ سکیں اور آپ بھی سترک رہیں اور اگر آپ کے آس پاس بھی اگر آپ ایسا ہوتے کچھ دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ نشیلی پدارت کا سیون کرنے سے ان کا صیحہ کی نہیں بلکہ ان کی زندگی بھی برباد ہو سکتی ہے آنے والی پیر ہی پر بھی اس کا براہ اثر پڑے گا باقی اب آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی ادنی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں جنتہ جنکشن کے ساتھ کیمرے کے پیچھے دوشال اور مہت یہ آپ کے ساتھ وندنا دھنواز